بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام بہت سے لوگوں نے اور بہت سے دوستوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ناموں کے تعلق سے کوئی ویڈیو بنا دیجئے جس میں لڑکیوں کے اچھے اچھے منتخب نام ہو مانا کے اعتبار سے اچھے ہو صحابیات کے نام ہو چونکہ عام طور پر لوگ جو نیٹ پر دیکھ کر کے نام رکھتے ہیں تو ان کے مننگ کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھے جائے تو بلکل غلط ہوتے ہیں تو کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کوئی ایسی ویڈیو بنا دیجئے جس میں لڑکیوں کے اچھے اچھے منتخب نام ہو چنانچہ آج جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آج کی ویڈیو انہی ناموں کے تعلق سے ہے چنانچہ میں نے 20 سے 22 نام منتخب کیے ہیں جو بہت ہی خوبصورت نام ہیں اور جن کا مننگ بہت اچھا ہے کچھ ان میں صحابیات کے نام بھی ہے اور ایک بات ہمیں ناموں کے تعلق سے یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ صحابیات کا اگر نام بتایا جاتا ہے تو اس کا بھی مننگ پوچھتے ہیں اس میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ صحابیہ کا اگر کوئی نام ہو تو اس کے معنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی صحابیہ کا وہ نام ہے تو ان کی نام کی صرف نسبت ہی کافی ہے صحابیات کے نام کی نسبت کافی ہے اگر کسی صحابیہ کا نام ہے تو وہ نام ہم اپنی لڑکی کا بغیر کسی تردد کیا رکھ سکتے ہیں چنانچہ کچھ 20 نام 20-22 نام میں نے منتخب کیے ہیں انہیں میں سب سے پہلا نام ہے رشدہ رشدہ یہ بہت اچھا نام ہے رشدہ کے مننگ آتے ہیں سمجھ والی ہدایت یافتہ ہدایت پائی ہوئی ہدایت یافتہ اچھی سمجھ والی رشدہ اچھا نام ہے رشدہ نام ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے یومنہ یومنہ کے معنی آتے ہیں بابرکت برکت والی مبارک یومنہ نام بھی بہت اچھا نام ہے یہ بھی منتخب رکھ کر سکتے ہیں تیسرا نام ہے ازکا ازکا نام یہ بھی اچھے معنی کا نام ہے ازکا کے معنی آتے ہیں نیک صالح پاکیزہ اس کا نام یہ بھی اچھا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر کا نام ہے فارحہ فارحہ کے معنی آتے ہیں فرحت دینے والی خوشی دینے والی فارحہ بھی اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں پانچوے نمبر پر نام آتا ہے حمدہ حمدہ ایک چھوٹا بھی نام ہے اور بہت اچھا نام ہے اس کے مننگ بھی بہت اچھے ہیں حمدہ کے معنی آتے ہیں قابل تعریف لائق تعریف تعریف کے قابل حمدہ اچھا نام ہے مختصر سا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں چھٹے نمبر پر نام ہے عطوفہ عطوفہ کا میننگ وہ اچھا ہے عطوفہ کے معنی آتے ہیں مہربان مہربان تو عطوفہ بھی نام رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نام ہے عفیفہ عفیفہ کا میننگ آتا ہے پاک دامن وہ عورت جو پاک دامن ہو یہ بھی اچھا نام ہے یہ بھی ہم نام رکھ سکتے ہیں ساتھوے آٹھوے نمبر کا نام ہے انابیا انابیا نام بھی صحیح ہے انابیا کے معنی آتے ہیں مشک مشک کے معنی کوئی خوشبو خوشبو کے معنی میں آتا ہے انابیا یہ بھی ہم نام رکھ سکتے ہیں نوے نمبر پر نام ہے مہجبی یا مہجبی یہ دونوں طرح سے آتا ہے مہجبی نام بھی ہوتا ہے اور مہجبی نام بھی ہوتا ہے مہجبی اور مہجبی اس کے مننگ بہت اچھا ہے مہجبی یا مہجبی اس کے معنی ہے وہ عورت جس کی پیشانی چاند جیسی ہو چاند جیسی خوبصورت پیشانی والی بہت اچھا اس کا معنی ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں مہجبی یا مہجبی یہ بھی اچھا نام ہے دسویں نمبر پر نام آتا ہے اسما اسما یہ کئی صحابیہ کا نام ہے بہت سی صحابیات کا یہ نام گزرا ہے اسما مختصر نام ہے صحابیہ کا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں کیاروے نمبر پر نام ہے لوبنا لوبنا یہ بھی ایک صحابیہ کا نام گزرا ہے اور اس کے معنی بھی آتے ہیں لوبنا کے معنی آتے ہیں دودھ جیسے رنگ والی لوبنا اس کی تو نسبت ہی کافی ہے کیونکہ صحابیہ کا نام ہے لوبنا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں باروے نمبر پر نام آتا ہے حفصہ حفصہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام حفظہ تھا تو حفظہ نام ہم رکھ سکتے ہیں صحبیہ کا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے تیرے نمبر پر نام ہے انعیہ انعیہ نام کے معنی آتے ہیں توجہ لطف مہربانی تو انعیہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں چودوے نمبر پر نام آتا ہے مدیحہ مدیحہ کے معنی آتے ہیں قابل تعریف لائق تعریف مدیحہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی ہم منتخب کر سکتے ہیں پندروے نمبر پر نام آتا ہے ابیحہ ابیحہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار یہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ابیحہ سولوے نمبر پر نام آتا ہے جویریا جویریا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی بیوی کا نام تھا یہ بھی صحابیہ کا نام ہے جویریا نام بھی بہت اچھا نام ہے صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ستوے نمبر پر نام ہے وردہ وردہ کے معنی آتے ہیں گلاب کا پھول یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں وردہ نام بھی اچھا ہے اٹھاروے نمبر پر نام ہے عریبہ عریبہ کے معنی آتے ہیں عقل مند سمجھ دار عریبہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ہوشیار ماہر عقل مند بہت اچھا میننگ ہے عریبہ کا بھی عریبہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں انیسوے نمبر پر نام آتا ہے امبر امبر کے معنی آتے ہیں آسمان بادل فضا تو امبر نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے میننگ کے اعتبار سے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں بیسوے نمبر پر نام ہے آئیدہ آئیدہ کے معنی آتے ہیں پناہ یافتہ اللہ کی پناہ میں آنے والی آئیدہ تو آئیدہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ذال کے ساتھ آئیدہ تو آئیدہ کے معنی آچھے ہیں اللہ کی پناہ میں آنے والی پناہ یافتہ اکیسوے نمبر پر نام ہے وسیمہ وسیمہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت خوبصورت یہ بھی نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے اور بائیسوے نمبر پر نام آتا ہے حمنا حمنا یہ ایک صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کا نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں مختصر سا نام ہے اور بہت خوبصورت نام ہے تو یہ بائیس نام ہے جو منتخب کیے گئے ہیں کئی کتابوں سے لغت کی کتابوں سے دیکھ کر کے نام رکھے گئے ہیں اور ان کے مننگ بہت اچھا ہے ان میں کچھ صحابیہ کے نام بھی ہے جو میں نے بتلایا کہ کچھ صحابیہ کے نام ہے اور صحابیہ کا اگر نام رکھنا ہو تو ان میں صرف نظمت کافی ہوتی ہے اور جتنے بھی یہ بائیس نام بیان کی گئے ہیں ان تمام نام کے معنی بہت اچھے ہیں ہم ان ناموں کو بغیر کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں فقط واللہ خوالی موسیقی